اسلام علیکم دوستو پاکستان نیوی میں بہت ساری جابز آگئی ہیں وہ مرد اور خواہدین دونوں ابلائی کر سکتے ہیں پورے پاکستان سے آپ ابلائی کر سکتے ہیں جو بھی جابز ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں اس کا جو ملازمت کے مواقع ہیں میں آپ کو بتا دوں اس میں ملازمت کے مواقع دوران مفت کھانا ہوگا رہیش جونی فارم دیں گے دوران ملازمت انشاءاللہ اس کا تفض ہوگا اور بحرونی ملک جانے کے مواقع ہوں گے شادی شہدہ کے بعد فیملی رہیش الانس اور دیگر مرا دیں گے ہوای جہاز اور ریل کے سفر پر پچاس فیصد رہت ہوگی بچوں کے لیے بہترین تعلیمی سہولیات دیں گے اس کے علاوہ والدین بی بی اور بچوں کا ملٹری نیوی اسپیٹل میں عل آج ہوگا ریٹائر میں کے بعد میں ملازمت مواقع ہوں گے سب میری ایس ایس جی نیوی اور ایوییشن پیئر کرو رانچس کے لیے چالی فیصد اضافی الانس ہوگا اس کے جو ریجسٹریشن ڈیٹر ہے آٹس اکتوبر سے لے کر بائی اکتوبر تاک آپ کر سکتے ہیں جو کٹیگری ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہوں کون کون سے جوبز آئی ہیں اور کون کون سے آپ کے بردیس سنٹر ہیں کہاں کا آپ نے سیلیکشن کرنی ہے وہ بھی سیلیکشن سنٹر آپ نے کون کون سے رکھنے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں کون کون سے آپ جو آپ کے قریبی ہیں وہ رکھ سکتے ہیں اس سے پہلے یہ میرا چینل ہے پاکستان جوب دو سو چھاسی کے نام پر میں اس پر نئی ویڈیوز جو بھی آتی ہیں گورنمنٹ جوبز بغیرہ یہ جوبز چینل بنائے ہوئے تو اس پر جو بھی نئی جوبز آتی ہے وہ میں اس پر شیئر کرتا رہتا ہوں بیرون ملک کی ہو پاکستان جوب گورنمنٹ کی ہو پرائیویٹ ہو تو یہ اس پر میں جوبز شی میرا چینل جو نئی حدرات دیکھ رہے ہیں پاکستان جوب چینل دو سو چھاسی میرا سسکرائب کریں تاکہ لائک کریں اور ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ناظرین چلتے ہیں دوستوں یہ ایڈورٹائز کے اوپر جو کٹیگری ہے پاکستان میں مارد اور خواتین دونوں ایپلائی کر سکتے ہیں جو ٹیکنیکل برانچ ہے اس پر ایک ایپلائی ہے میٹرک سینس ہونی چاہیے کم از کم تو عمر کے عادر جو سولہ سے بیس سال تک اب ایپلائی کر سکتے ہیں قد پانچ فٹ چار انچ ہونا چاہیے تو یہ جتنی بھی جابز ہیں یہ غیر شادش ہودا ایپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیکسٹ جابز ہے فی میل کے لیے ہے میڈیکل ٹیکنیشن یہ نرس کی جابز ہے یہ اس کا جو کٹیگری بھی ہے میٹرک سینس کے ساتھ ہونی چاہیے بائیو اور قد عمر کی حد ہے جناب سولہ سے بیس سال قد کم از کم چار فٹ آٹھ انچ ہونا چاہیے یہ بھی غیر شادش ہودا نیول پولیس میں ہے تقریباً جو تعلیمی قابلیت ہے میٹرک ہونی چاہیے میٹرک آرس اور سینس میں بھی ہو تب بھی آپ نے اگر ساٹھ فیصد نمبر لے ہوں وہ ایپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو عمر کی حد ہے سولہ سے بیس سال قد کم از کم آپ کا ہونا چاہیے پانچ فٹ ساتھ انچ غیر شادش ہودا ایپلائی کر سکتے ہیں نیکسٹ جابز ہے مہرین کی یہ ایک ڈی کٹیگری ہے میٹرک سینس کے ساتھ ہونی چاہیے اس کے علاوہ جو عمر کی حد ہے ستارہ سے اکی سال تو قد ہے پانچ فٹ چھے ہیں چھونا چاہیے نیکسٹ جابز ہے شیف یہ اس کی جو کٹیگری ایف ہے میٹرک سینس پچاس نمبر کم از کم ہوں یا اس سے زیادہ ہوں وہ ایپلائی کر سکتے ہیں عمر اس کا جو عمر کی حد ہے سولہ سے بیس سال پانچ فٹ چار انچ ہونا چاہیے قد یہ مختلف جو بھی کٹیگریز ہیں اس کا جو ریکوئرمنٹ ہے وہ بھی مختلف ہے لیکن ایڈوکیشن سب کی میٹرک ہے تو ایم ٹی ڈی ڈریور کی ہے میٹرک سینس آرس یہ بہت ساری جابز ہیں اس پر تو آپ ایپلائی کر سکتے ہیں اس کا جو کٹ ہے عمر کی حد ہے اٹھارہ سے چوبیس سال پانچ فٹ چار انچ یہ بھی غیر شادی شہدہ اور سنٹری ورکر یا خاکروکی یہ میڈل پاس کی یہ بہت ساری جابز ہیں اس پر بھی آپ ایپلائی کر سکتے ہیں بہت ہی اچھی اپرچنٹیز ہیں ستارہ سے ایک ہی سال پانچ فٹ چار انچ کا دونے چاہیے یہ بھی غیر شادی شہدہ ایپلائی کر سکتے ہیں پی ٹی برانچ میں یہ بھی میٹرک سینس ہونی چاہیے اور کھیلوں میں مہارت ہونی چاہیے تو اس کا جو قد عمر عمر کا مسکم سولہ سے بیس سالوں پانچ فٹ چھے انچ کا دونے چاہیے اور یہ بھی غیر شادی شہدہ ملازمت کی مواقع میں نے آپ کے بتا دیا ہے ریجسٹریشن کی آخری تاریخ ہے آٹ سے بائی اکتوبر تا جو برتی دفتر ہے آپ کے جو آپ کے نزدیکی علاقے ہوں گے برتی دفتر کے بھی آپ نے سیلیکشن کر لینی ہے آپ نے یہ جو برتی دفتر ہے میں آپ کو بتا دوں ایپٹ آباد پشاور حیدر آباد خزدار دہرہ اسمیل خان راول پنڈی رائیم جار خان سکر سواز شالکوٹ شہید بے نظیر آباد فیصل آباد کراچی خاریاں کوئٹا گلگت گوادر لاہور ملتان مظافر آباد آپ نے ریجسٹریشن کیسے کرنی ہے آپ نے پاکستان نیوی کی ویب سائٹ پر ڈبیو ڈبیو جوائنٹ پاک آرمی پاک نیوی ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے پر آپ نے یہ گوگل سے سرچ کرنے ہیں تو یہ میں آپ کو بتا دوں اب یہ گوگل پر میں نے سرچ کر کے یہ فارم اس طرح کا آپ نے ریجسٹریشن فارم ہوگا آپ نے اپلائی کرنا ہے کیونکہ سگنگل کی وجہ سے میں نے پہلے ہی آر ای ڈی اپلیکیشن فارم اپلوڈ کر رکھا ہے تو اس طرح آپ نے آن لائن ریجسٹریشن کرنی ہے یہ ایڈوٹائز نمبر آپ نے دینا ہے اس پر برانچ دیں گے جو سیلیکٹ جابز ہوگی وہ آپ کریں گے اس پر آپ نے پی ای نار ایس سی یعنی کہ آپ نے سروس سنٹر دینے ہے ٹیسٹریشن دینی ہے ٹائمنگ دینی ہے آپ نے ٹھیک ہے ٹیسٹریشن یہ ایک بڑی اچھی بات ہے انہوں نے ایک آپ کے لیے اپریٹونٹیز رکھی ہوئی ہے جس ٹیم آپ فارم ہوگے وہ ادھر ریٹ دینی ہے اور جس ٹیم آپ نے مطلب پہنچ جانا ہے آپ ایزیلی پہنچ سکتے ہیں وہ ٹائمنگ کے آپ نے مینشن کرنے ہیں اس کے علاوہ آپ کا جو نیول یعنی کہ اس میں برتی دفتر میں یعنی کہ پاک آرمی میں شہید ہے یا وہ آپ نے اگر ہے تو آپ نے یس کرنا ہے نہیں تو ناٹ اپلیکی بل تو یہاں پہ پچر اپلوڈ کرنی ہے تو یہ بیس کے بھی سائز کی ہونی چاہیے اگر ریڈیوز کرنے ہیں یہاں آپ خود کر سکتے ہیں نیکسٹ آپ نے یہاں پہ اپنا نام ادھر آپ نے سی اینڈ سی نمبر یہاں پہ اپنے فادر کا نام سی اینڈ سی نمبر فادر کا آپ جنڈر ہیں فی میل ہیں جو بھی آپ نے پلائے کرنے ہیں مطلب جو کر رہے ہیں وہ آپ نے اپنی جنڈر اپنا وہ mention کرنا ہے اگر میل ہیں تو میل اگر فی میل ہیں فی میل آپ میٹیر الل سٹیٹر سے آپ اگر میریٹ ہیں تو میریٹ ان میریٹ ہیں تو میریٹ تو ریلیژن آپ نے اسلام کرنے اگر سوپے سے آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ کرنے جس اگر سن سے پنجاب سے پنجاب سے تو جس پر جس پر جس میں آپ کی رائش ہے جس جس ٹک میں آپ رہ رہے ہیں وہ آپ نے سیلیکٹ کرنے یہاں پہ ڈیٹا بار دینی ہے ای میل دینے ہیں پوسٹل ایڈریس دینے ہیں آپ نے جو پرمنٹ ایڈریس ہے وہ دینے ہیں یہاں پہ اپنا موبیل نمبر لکھنے ہیں ایڈ کرنے ہیں اور یہاں پہ اپنے فادر کا نمبر دینے ہیں نمبر وہ دینے ہیں جو کسی اور نیٹ ورک پر نہ ہو تو یہاں پہ اپنی کوالفکیشن کے وہ دینی ہے ادھر بورٹ دینے ہیں یہاں پہ ڈیگری جو کونسی ہے آگے یہ پرسنٹیج دینی ہے آپ نے اپلائی کر دینے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیوز نیکسٹ نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں مجھے دینی اجازت اللہ حافظ